بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے اور میں ہوں جواد کمال پاکستان تحریک انصاف نے بالاخر لانگ مارچ کی کال کا کی تو تاریخ ہے اس کو اناؤنس کر دیا ہے جس کے آزادی مارچ کا پیٹے نے نام دیا ہے پچیس جو مائی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ریڈ زون کی طرف روک کریں گے اور حکومت کی جانب سے سٹرین اگر جو ہائیوے ہیں وہاں تک مارچ کو محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اجازت بھی دے دی گئی ہے حکومت کی جانب سے جو لانگ مارچ کی اجازت دی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ آئینیوں قانونی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کر سکتی ہے اپنا اعتجاد ریکارڈ کروا سکتی ہے اجازت دینے کا فیصلہ درست ہے حکومت کا موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو اور عمران خان صاحب کے بیانات کو لے کر اس کے علاوہ پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے جو شرح سود ہیں وہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ڈیرھ فیصد اضافہ مزید حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے جس کے بعد تیرہ اشاریہ سات پانچ فیصد کی صدہ پر پہنچی ہے کتنی پریشانیاں کاروباری طبقے کو ہوں گی معاشی سرگرمیاں کیا اس صورتحال میں مزید کم ہوں گی اور پروگرام کے آخر میں بات پنجاب کی سیاسی صورتحال کی کریں گے جہاں پر پچیس منحرف ارکان کی اسمیوی رکنیت ختم کر دی گئی ہے موطل کر دی گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور کچھ پاکستان مسلمک دون کے ارکان نے بھی استیفہ دے دیا ہے تو حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت کتنا آپ خطرے میں ہے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کروں گا ہمیں جوائن کیا سینئے تذزیہکار شہزاد چودی صاحب نے سینئے تذزیہکار سجاد میر صاحب سینئے تذزیہکار رضا رومی صاحب اور سینئے تذزیہکار مونہ عالم صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ شہزاد چودی صاحب پچیس مائی پی ٹی آئی آزادی مارچ حکومت نے اجازت دے دی ہے اجازت دینے کا فیصلہ درست ہے میرا خیال ہے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا آئین اور قانون کے مطابق کیونکہ یہ ایک لیجیٹیمٹ پولیٹیکل اسیمبلی ہے اور آئین پولیٹیکل اسیمبلی کی اجازت دیتا ہے ہاں جہاں پر قانون اور جو بھی حدود متعین کی جاتی ہیں اگر آپ اس کو فالو کریں اور آپ آئینی حدود میں رہ کے اپنا اتجاج یا اپنا جلزہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حق ہے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اس طور پر ہی اجازت دی گئی ہے اب پچھلے تجربے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے جو پچھلے دوزار چودہ کا جو ان کا لانگ مارچ اور پھر بعد میں جو دھرنا تھا اس کا یہ تھا کہ یہ اپنی حدود کو آہستہ آہستہ کرتے گئے اور یہ جو متین کی گئی تھی حدود اس سے آگے جائر چلے گئے اور ڈی چاک میں پہنچ گئے جو کہ اس وقت ان کو اجازت نہیں تھی جس چیز کی لیکن بار صورت اس حکومت نے اس وقت کی جو کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی یہ سوچا کہ اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے اس کو ان کو کیا جانا چاہیے اجازت دے دنی چاہیے ورنہ اگر کسی قسم کا کلیش ہوتا ہے تو اس کا بھی جو ذمہ داری پڑتی ہے وہ پھر اس حکومت پر پڑتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک سنسیبل ڈیسیجن تھا اس وقت اور ایک سو چھبیس دن یہ بیٹھے سیاسی طور پر بیٹھے اس کا کوئی نتیجہ کو خاص نہیں نکلا یہ ضرور ہے کہ جب بھی دھرنا ہوتا ہے اور اگر ایک بہت بڑا مجمع آکے اسلام آباد میں بیٹھ جاتا ہے اسلام آباد کے اندر کسی پبلک سپیس کو اکیوپائے کرنا ان کو اجازت نہیں دیتا کشمیر ہائیوے پہ شاید ایک لیمٹیڈ متین جگہ تک تو ان کو اجازت ہو لیکن اس کے بعد پھر ان کو رستے ساپ کر دینے چاہیے ایک جو ایلوکیٹڈ سپیس ہے وہاں پہ اپنا استعمال کرنا چاہیے اور اس سے آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ جو سب سے بڑا حق ہے وہ عوام کا ہے عوام کے جو پبلک سپیس ہے پبلک کا ہے اس لیے ان کی جو جگہ ہے اس کو آپ غلل نہیں ڈال سکتے تو یہ بھی حکومت کے ذمہ داری ہوگی کیا کلیش کا خطرہ ہے خدا نہ خواستہ ہونا نہیں چاہیے اور اگر سنسبلی ایک کیا جائے اور میرا خیال ہے یہ جو استعال انگیز بیان بازی ہے اس سے پرہز کیا جائے دونوں طرح سے تو شاید بچت ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ اگر ہم اس رستے پر چلتے ہیں تو پھر معاملات زیادہ خرابی کی طرف جائیں گے یاد رکھیں دوزار چودہ کا جو دھرنا تھا باوجود اس کے کہ وہ ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ پور امن رہا عام طور پر مجموعی طور پر لیکن پھر بھی چار پانچ جانے چلے گئی تھی اس کے اندر بھی تو خیال رکھنا ہے کہ یہ کام نہ ہو اور پھر ظاہر ہے کہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے کہ ایک پلٹیکل موو کا پلٹیکل ہی کیا جواب دیا جا سکتا ہے سیاسی موو ہے یہ سیاسی موو ہے اس سیاسی موو کا سیاست جو جوابی سیاست ہے حکومت کی طرف سے جو وہ کیا سیاست کے طور پر جواب دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی ایک آپشنز کی پوری لسٹ ہوگی اس میں سے وہ کیا چوز کرتے ہیں لائنڈ قانون تو ہی ان کے ہاتھ میں لیکن قانون کو اوور ریچ کر آکے زبردستی لاغو کر کے کسی کو خامقہ پکڑنا قید کرنا اپنا غصہ دکھانا اپنا زور دکھانا وہ بھی غلط ہوگا اس سے اشتعال پھیلے گا تو میرا خیال ہے کہ فیصلے میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پاکستان کے لئے دن آنے والے بہت مشکل ہیں سجاد میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے اجازت تو دے دی ہے لونگ مارچ کرنے کی پی ٹی آئے کو اعتجاز کرنے کی درست اجازت ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے بیانات کو سامنے رکھیں جلسے جلوسوں کو سامنے رکھیں دیا کرتی ہے دردیں کی امیشہ پچھلے جنہوں تحریک لبائک کا جلسہ جو تھا اس کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن گجرات میں بھی جیل میں بھی رستے میں جگہ جگہ جو کنٹیلر میں بچھا دیا گیا یہ اجازت دی ہوئی تھی عمران خان کی حکومت نے اور اس کے بعد بھی یہ رویہ اتیار کیا گیا ہوئی اب اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی اسیسمنٹ کیا ہے اگر اسیسمنٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ مجمع کٹھا ہوگا تو وہ کوشش کریں کہ بڑا مجمع کٹھا نہ ہو اگر ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ وائلنٹ ہو جائیں گے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کو وائلنٹ ہونے سے روکا جائے بلکہ کٹھتے ہونے سے روکا جائے اور اگر ان کی کوشش اندازہ یہ ہے کہ ٹائن ٹائن فش ہو جائے گا علال بہت ہے لوگ نہیں آیا کرتے یہ نکلا کرتے کچھ شوقین آتے ہیں اور پھر چلے جائے کرتے ہیں جو پیٹرن رہا ہے تحریک انصاف کے جلسوں کا درنوں کا اس میں لوگ جلسے کی حد تک تو موجود رہتے ہیں لیکن درنے کی حد تک تو تحرر قادمی کے لوگ ہی موجود رہتے ہیں اور کوئی نہیں رہتا جہاں فضل الرمان کے لوگ موجود رہتے ہیں اور کسی میں اتنی حمد نہیں ہو بھی ساری سیاتی کے باتوں کی صرف یہی تحریک انصاف کی بات نہیں میں کرتا ایسی صورت میں یہ ساری اسیسمنٹ جو حکومت کر رہی ہوگی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے حکومت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی نہیں ہے بہت سی پارٹیوں کو مل کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہوگا فیصلے ہو چکے ہوں گے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ چودہ کے دردے میں اسٹیبشمنٹ جسے آپ کہتے ہیں جسے آپ نیوٹرل کہتے ہیں وہ اس وقت نیوٹرل نہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ نیوٹرل ہے یہ ثابت یہ بھی ہونا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اور کتنے نیوٹرل اگر مقصد طرف الیکشن کا ناؤنس کرانا ہے تو الیکشن ناؤنس کرانا ہی مقصد ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے یقینی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ امران ٹریپ تو نہیں ہو رہا اس شکر میں تو نہیں آ رہا اور پھر دوسری بات ہے رانہ اب رانہ سناولہ ہے چوہ انسار نہیں ہے چوہ انسار کے تو امران خان سے بھی تعلقات ہے دوسرہ سب تعلقات ہے فوج سے بھی تعلقات ہے رانہ سناولہ کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے نامزہ کے بارے میں کہہ سکتا کچھ اور بارے میں کہہ سکتا پھر اس وقت جو اجازت دی گئی ہے تکے ہونے کی وہ خاصی دور ہے یعنی کہ جسے ڈی چو کہتے ہیں جہاں ریڈ زون کہتے ہیں اس سے خاصی دور ہے کشمیر ایکسپریس یا سری نگر ایکسپریس اس کے طرف ایک طرف جہاں بیٹھے تھے ہمارے فضل الرحمان صاحب وہ کوئی قریب جگہ نہیں ہے اور وہ فیضاباد کا بھی جگہ نہیں ہے کہ پرنڈی اور اسلام آباد کے بلوکٹ پیدا ہو جائے بہت بڑا بسلہ پیدا ہو جائے اگر یہ صورتی حال پیدا ہوتی ہے تو میرا خیال میں دردنا اتنا افیکٹیو بھی نہیں ہوگا لیکن حکومت کے لئے پرابنس ہوگا نظہار اسلام آباد کے گلی پوچے میں اس کا اثر ہوگا ایک ہر محلے میں ہر علاقے میں ہر سیکٹر میں اس کے اثرات ہوں گے پیلیں گے اس کے اثرات کیا اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو الیکشن ناؤس کرنا پڑ جاتا ہے ایسے سنڈر کبھی آسانی سے ہوا نہیں کرتا ہے نہ ماضی سے ہوا ہے نہ اب عمران کا لہجہ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ فوج کو بھی چیلنج کر رہا ہے پولیس کو بھی کر رہا ہے سیو سربس تو کر رہا ہے رینجل کو بسطب کو کر رہا ہے دیکھو بچ کے رہنا کہ ایسی بات نہ کرنا وانا چھوڑوں گا نہیں اور فوج دیکھو تم میوٹرل رہنا تم نے کہا ہے تم میوٹرل ہو لہجہ ان کا یہ بتاتا ہے کہ کیا یہ سارے ادارے جو ہیں یہ سہم جائیں گے دھر جائیں گے سنڈر کر دیں گے یا کیا صورتیال پیدا ہوگی میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن صورتیال نازم کی یقینی ہے شہداد چوجتہ نے بالکل دستگار کہ پاکستان کے لیے حالات کو اٹھی دیں گے فیصلہ درست ہے حکومت کا اجازت دینے کا میری صاحب آپ سن سکتے ہیں بتائیے گا فیصلہ حکومت نے جو کیا ہے مارچ کی اجازت دینے کا فیصلہ یہ درست فیصلہ آپ سمجھتے ہیں میں نے کہا اس کے علاوہ حکومت نے کچھ کہا نہیں کرتی ہمارے ہاں رواد ہو گیا ہے کہ جب دنے کا مظاہرے کا ریڈی کا کوئی اعلان کرتا ہے تو حکومت یہ ایک تریڈیشنل روئیہ ہے ویلکم کا ویلکم کرتی کے نہیں کرتی میں نے آپ کو بتایا تحریک لبائک و لبائک انہیں ویلکم نہیں کیا تھا رسے میں رکاوٹ نہیں کیا تھا بلکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہے ان کو کیا کرتے ہیں کیا روئیہ کیا کرتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا ہے لیکن ویلکم تو انہیں کچھ نہیں تھا پچیس مہیں پی ٹی آئی آزادی مارچ کا اناؤنس کر چکی ہے تاریخ حکومت نے اجازت دے دی ہے اور حکومت کی طرف سے ابتدائی طور پر یہ خبریں آ رہے ہیں کہ جو سنگر ہائیوے ہے یہاں تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اجازت دینے کا فیصلہ درست ہے حکومت کا جی بالکل میں اسے درست فیصلہ سمجھتی ہوں بلکہ جو کچھ ابھام تھا وہ رانہ صنعاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سے آ رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو کہا جائے تو وہ مارچ کو روکیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ غیر مناسب تھا نامناسب تھا یہ کہنا کیونکہ روکنا نہیں چاہیے ان کو اور حق ہے پی ٹی آئی کا اور کسی بھی سیاسی جماعت کا کیونکہ اسی حق کے تحت ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی ایم نے بھی بھرپور مظاہرے کیے گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اور آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی ایک مارچ کیا تھا بلکہ ایک حسین اتفاق ہے میں آج بھی نوٹ کر رہی تھی کہ ان کے مارچ کا نام تھا آزادی مارچ جو مولانا صاحب کا تھا اور وہ بھی دھرنا تھا وہ انہوں دینی پر یہ قریب بھی یہ لوگ آ کر بیٹھے تھے اسی جگہ کے کچھ قریب بھی وہ جگہ تھی جو کشمی ہائی وے ہے اور اب یہ جو عمران خان صاحب کا مارچ ہے اس کا نام حقیقی آزادی مارچ ہے تو آزادی ایک کومن ورڈ ہے اس سے یہ بھی ایک اکاسی ہوتی ہے اس بات کی کہ جو ہمارے سیاسی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ ایک کومن مسئلہ سمجھتے ہیں مطلب وہ ایک ایک پورٹیکلر بات کو ایک کومن سا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے اس ملک میں ادارے اس ملک میں آزادی سے جو جمہوری پیشرفت ہے اس کو ہونے نہیں دیتے جمہوریت کے آڑے آتے ہیں تو یہ کومنیلٹی ہے خواب مولانا صاحبوں یا عمران خان صاحبوں اور جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو یہ نظر آتی ہے یہ مزے کی بات ہے جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو یہ کومنیلٹی ہے اس طرح کی کوئی چیز تذر نہیں آتی ہمارے سیاسن میں خیر لیکن بات یہ ہے کہ جو دونوں لوگ ہیں نا ان کا کیونکہ رولز اتنا عموماً اس ملک میں سویپ کرتا رہتا ہے آج جو حکومت ہے برسر اقتدار ہے وہ فوری طور پر بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس ملک میں حالات بدلتے پر وہ اپوزیشن بن جاتی ہے اور اپوزیشن حکومت بن جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے اچھا فیصلہ ہے اور یہ جو کشمیر ہائیوے جو پروگرام سے قبل ایک بات بھی ہو رہی تھی یہ تقریباً پندرہ منٹ کی دوری پر ہے کیونکہ میں اسلام آباد میں ہی رہتی ہوں اب کئی سالوں سے تو وہ کچھ پندرہ منٹ کا فاصلہ ہے دی چاک سے یا ریڈ زون سے اور ابھی تک جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کر جو ریڈ زون کے انٹر ہونے کے راستے ہیں ان کو بلوک کر دیا گیا ہے آج سے ہی بلکہ ان کو بلوک کر دیا گیا ہے اور صرف ایک راستہ ہے جہاں پر ایک پولیس کا ناکا اور کافی سٹرکٹ وہاں پر پولیس کی چیکنگ ہے اور بہت ایک نیرو سا انہوں نے پیسج بنائے گا ہے کہ وہ صرف جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو وہاں پر انٹر ہونے کی اجازت اور ایکسٹ ہونے کی اجازت دیں گے ورنہ ریڈ زون بیشتر طور پر بند ہے یہ اچھا فیصلہ ہے کیونکہ یہ بلکل بات ابھی ہوئی اور یہ درست بات ہے کہ اس سے بھی بڑا جمہوریت میں کسی بھی سیاسی جماعت کو پاور شو کرنے سے بھی بڑا حق اور احتجاج کرنے سے بھی بڑا حق ایک عام شہری کا ہے جس کو جس کی مومنٹ پہ کسی طرح کی قدغن نہیں ہونی چاہیے جو ایک سا چھبیس دن کا دھرنا تھا اس میں ایک طرح سے یہ جو دولے شہر تھے جو ٹوین سٹیز تھے وہ مفلوج ہو کر رہ گئے تھے وہ مقام نہیں آنا چاہیے اس میں تو معاملہ کلئر کٹ ہونا چاہیے اور اگر پی ٹی آئی اس میں کوئی آگے مضمت کرنے کی کوشش کریں تو ان کو یاد کروانا چاہیے کہ جب ایک سیاسی جماعت نے اس طرح کا دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں تو اس کو پی ٹی آئی نے اس طرح سے روکا تھا اور اس کی اوپر انہوں نے اپنے ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا اور اس کو کامیابی سے روکا تھا انہوں نے ٹھیک کیا تھا تو اب یہ پی ٹی آئی اور عام شہریوں کی نقل و حرکت کی اوپر وہ لوگ آ گئے تھے اور اس کو نقصان پہنچانا انہوں نے شروع کر دیا تھا ایمبلنسز رکھنا شروع ہو گئی تھی لوگوں کے دفاتر آنا جانا ایک عذاب بن گیا تھا بچے سکول نہیں جا پا رہے تھے تو وہ جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا اس میں اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی مجھے تھوڑی سی خیر کی امید اس طرح اس لیے لگتی ہے کیونکہ اس پورے اپیسوڈ کے بعد تب کئی سال گزر چکے ہیں اور اس کے بعد سے آپ کو یاد ہوگا ایک فیضاباد کا حزمہ ہوا تھا دوہزارہ میں نون لی کی حکومت میں وہ بھی اس طرح کا دھرنا تھا اور اس میں بھی ایک طرح سے جو شہری تھی ان کی زندگی یہاں محال اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سینس پریویل ہوئی تھی اور ایسا کوئی دھرنا ہم نے نہیں دیکھا تھا جو مولانا صاحب کا بھی ازادی مارچ تھا وہ بھی بہت پور امن تھا وہ ایک جگہ پر بلکہ بیٹھے رہے تھے بلکہ مجھے یاد ہے خان صاحب نے بطور وزیراعظم ایک اچھا جیسٹر دیا تھا جب تیز بارش ہوئی تھی اور ان کے لوگوں کو خطرہ تھا کہ کوئی بیماری بغیرہ لگ جائے گی کوویٹ بھی اس زمانے میں پھیلا با تھا خان صاحب نے ان کو مدد کی آفر کی تھی میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ کوئی اگر جنون اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو حکومت اس میں اپنی جو ایک اچھا ایک جنرل سپورٹ ہے وہ بھی ان کو دے لیکن عام شہریوں کی نقل و حرکت کو کسی صورت پر کمپروائز نہیں ہونا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آیا اب بریک پر جائیں گے بریک کے بعد ہم بات کریں گے بلند ترین چرہ سوت کے حوالے سے بڑتی چرہ سوت معاشی سرگرمیوں کو کتنا متاثر کر رہی ہے بریک کے بات پر بات کریں گے ملکی تاریخ کی بلند ترین چرہ سوت ہے اس وقت کتنی کاروبارے سرگرمیوں سجاد میرسا متاثر ہوتی دیکھیں گے آپ اس سے یقینی طور پر جب آپ چرہ سوت بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا کہ آپ نہیں چاہتے کہ پیسہ مارکت میں جائے اگر انڈرسٹری انیویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح سوت پر وہ پیسہ لے کر انڈرسٹ کریں اس سے تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا جی تو کوئی اس بات ہی کی جا رہی ہے کہ اس طرح ہماری سرگرمیاں جو ہیں جو بے گرمی پیدا ہوئی ہے ہماری معیشت نے بقول ہمارے معیشتدانوں کے اس گرمی کو در اٹھنٹا کیا جائے اور معیشت کو درہ قرام ڈان کیا جائے اور ایسا کیا جائے کہ کوئی پرابلم پیدا نہ ہو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بر میں یہاں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے آئی ایف نے کیا ہے یا کس نے بھی کیا ہے یا ان کے کہنے پر کس نے کیا ہے یا خود معیشتدانوں نے کیا ہے ہمارے معیشتدان بھی تو وہیں کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا جی وہاں کے سیکھے ہوتے ہیں وہاں کے بر جانتے ہیں سارے لیکن جہاں بھی کیا ہے اس کا کوئی پوزیٹیو اثر نہیں نکلا ہے ارجنٹائر میں ہوگا تھا کہ معاشی سرگرمیاں بہت دید ہو گئے ہیں ہیٹ اپ ہو گئی ہے اکانومی اس کو پورڈان کرنا ہے اس وقت آپ پیسہ مارکٹ میں کیسے پینٹ ہوں گے پیسہ مارکٹ میں دے کر اس کو انویسٹ کرنا اور نئے کارکھانے لگانا یا نیا کام کرنا یہ ناممکن ہو کے رہے گیا ہے تو آنے والے دنوں اگرانی حکومت نے تقریبا اسی حدو پر لائے تھے وہ تیرہ شاہی ایک تو فائد پر لے آیا ہے کہ شاید لیکن اس کو پھر انہیں ایستہ ایستہ کم کرنا پڑا سوکر ترین نے خاص طور پر یہ پالیسی پیار کی تھی کہ ہمیں اپنی گروت کو بڑھانا چاہیے اب گروت کو بڑھانے کا کام جو ہیں روکا جائے گا لاہر ہے کہ اتنا پیسہ مارکٹ میں نہیں آئے گا جو کام چل رہا ہے پہلے جو لوگوں کے پاس پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اسی پیسے کی انویسٹمنٹ پر ہم چل رہے ہیں اور اسی پر ہم ایکسپورٹ بھی اپنا بڑھانا چاہتے ہیں اسی پر ملکی محصت کو بھی تیز کرنا چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے ہماری گروت بڑھے گی تو یہ معاملات پہتر ہوں گے اور لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انفریشن کو روکنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ پیسہ بارکٹ میں آئے آپ میں سب کچھ کر لیے آپ نے یہ کر لیے کہ آپ سٹریٹ بینک سے قرض نہیں دے سکتے حکومت قرض لیے کرتی تھی ضرور پڑتی تھی سٹریٹ بینک سے قرض لیا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کمرشل بینکوں سے لیں اور کمرشل بینکوں کا سود بڑھا دی ہے سود ہی ہے اور کیا ہے سود بڑھا دی ہے اور اس سود پہ جب آپ قرضہ لیں گے تو اس کا امپیکٹ ہم پہ پڑے گا اور کس پہ پڑے گا ان کو جو ہمارے مارن ایکانومسٹ ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا ان کے ہاں تو ڈالر جو ہے دو امریکی صدر مارے گئے ہیں اس بات پر جو انہوں نے ڈالر کو جو امریکن ایکس پیس جس کو امریکن سٹیٹ بنک سمجھتے ہیں وہ اس کو نیشنلائز کر لیں گے نیشنلائز کا مطلب ہے کہ سرکاری تحریم بھی لے گے دو مارے گئے یہ ایک پرائیوڈی فینچر ہے یہوڈی لابی کا فینچر کہتے ہیں اور اس سے کہ ڈالر جب حکومت لیتی ہے تو ان سود معمولی سی ہوتی ہے اگر کہ اس پر دیدی ہے تو ان کے لیے تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو ایک سپ کرنا چاہیے لیکن پوائنٹ ون پرسنٹ شرح سوت اور یہ کہنا کہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ شرح سوت اس میں زمین اور اسمان کا پردک ہے ہم باہر سے ڈالر بھی لے رہے ہیں تو مہنگے لے رہے ہیں مہنگی شرح سوت پر لے رہے ہیں پرانی حکومت سات پر کر گئی تھی اور اگر اس کو پاکستانی کرنسی میں کروٹ کیا جائے تو زیارہ پرسنٹ پر تھی یہ یقینی طور پر محیشت کے لیے ابھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے خبر ہستاری دیکھئے نا درنا ہونے ابھی یوم تکبیر بنانے ابھی اس کے بعد ہمارے مذاکرات ہونے آئی ایم ایف کے ساتھ پتہ نہیں ابھی کیا ساتھ ہونا ہے بجٹ بھی آنا ہے ان سارے چکروں میں لگتا ہے کہ محیشت ابھی ڈاونٹ اور ہی جا رہی ہے کوئی ڈریکشن اس کو ملنی پا رہی دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا نقشہ بنتا ہے مودہ آپ کو کیا لگتا ہے شرح سوت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے معاشی سرگرمیاں مزید کم ہوں گی شک نہیں اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ انویسٹ کم کریں اوبیسی انویسٹ کرنے سے پھر لوگ کترائیں گے اور ہیزیٹیٹ کریں گے کیونکہ شرح سوت زیادہ ہے اور لوگ بینکوں میں اپنا پیسہ رکھنا زیادہ اس کو ترجیح دیں گے کیونکہ انٹرسٹ ریڈ زیادہ ہے اس کا جو ریٹرن ہے وہ لوگوں کو بہتر ملے گا یہی ایک بیسک فنومنل ہوتا ہے جس کے تحت یہ اس طرح کی چیز کری جاتی ہے لیکن ایک تو مہنگائی کا بھی بڑھنے کا اس پر خطشہ ہے اور ظاہر ہے جو گروت سلوڈاؤن ہوگی اس کا بھی ایک خطشہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف کے جو مشکل فیصلے ہیں نا یہ اس کی دراصل ایک کڑی ہے جو کہ ہمیں نظر آئی گیا کیونکہ آئی ایم ایف کو یہ امادہ کرنا چاہ رہے ہیں بہت بڑا مشکل فیصلہ لینے سے جو بالکل ایک طرح سے آپ سمجھے زہر کا گھوٹ سمجھا ہے حکومت کے لیے کہ پیٹرول کی سبسیڈی کو ویڈراؤ کر لیں اس پوائنٹ پر اور وہ دراصل امادہ کرنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ یہ چیز آپ رہنے دیں اس کے بدلے ہم نے چھرائی سنوز بھی بڑھا دی ہے جو کہ آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشنز میں سے ایک ہے اس سے ہماری گروت بھی شرنک ہو جائے گی اور ظاہر ہے مہنگائی کا اثر اس پر آئے گا لیکن پھر اس کو اس کے بدلے کے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے جو اطلاع ہیں کہ ہمیں اٹلیسٹ اس موقع پر سبسیڈیز بھی ویڈراؤ نہ کرنے کرنے کے لیے کہا جائے یا انسیسٹ کیا جائے ورنہ اس کا مزید عوام کی اوپر مہنگائی کا بوجھ پڑے گا کیونکہ ایک تو شرح سنوز کی وجہ سے آلریڈی بوجھ آئے گا خیر ابھی اس وقت جو ہنگامی حالات ہیں اس میں کوئی شک نہیں دونوں اگر میں اس کے سیاسی پیلوں کی بات کروں تو ایک تو یہ کہ یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے حکومت کو آئے بھی ابھی مہینہ ہوا ہے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ سارا کچھ بگاڑ اس حکومت نے کیا ہے ظاہر ہے وہ انہوں نے ایک انہیرٹ کی ہے ایکانومی اور اس وقت جو حالات تھے مہینے میں یہ بگاڑ نہیں ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں وہ انہیرٹ کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن اگر میں اس کو دوسرے ذاتیہ سے دیکھوں ان کے بھی حالات ہیں وہ عمران خان نے کیے اور ہم آ کر ان کو ٹھیک کریں گے ان کے اپنے لوگ اب یہ ماننے کو تسلیم کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں غانہ صنعہ اللہ صاحب کا ایک بیان ہے بڑا مہینے خیز کل کہ ہم تو اتنے پرجوش نہیں تھے عدم اعتماد کے لیے تو اب ان کو ظاہر ہے بتانا چاہیے کہ پھر اگر وہ پرجوش نہیں تھے تو پھر کیوں اس کو اس طرح سے آگے بڑھایا گیا اور اگر یہ عدم اعتماد نہ آتی تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مشکل فیصلے ابھی ہو رہے نا یہ عمران خان صاحب کو یہ پی ٹی آئے کو کرنے پڑتے بطور حکومت اگر وہ اس وقت ہوتے اور آئی ایم ایف تو ان کو آپ کو پتا ہے کہ بہت سختی سے ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے پیش آتا کیونکہ یہ جو سبسیڈیز کا وڈراؤ کرنے کا وعدہ تھا وہ دراصل عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا بلکہ اضافی وعدہ یہ کیا تھا کہ ہر ماہ چار روپے اضافی ٹیکس بھی آئیت کیا جائے گا پیٹرول پہ تو یہ جو وعدت ہیں یہ تو ان کی طرف سے آپ سمجھے نا کہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور جو شاکر ترین صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پاس وسائل موجود ہیں سبسیڈی کو فائنائنس کرنے کے وہ بھی مجھے نہیں رکھتا وہ بات درست تھی کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئیے صرف تیس مارچ تک سبسیڈی جو ہے وہ فائنائنس تھی اس کے بعد کی سبسیڈی فائنائنس نہیں تھی جبکہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جون تک پیٹرولیو مخلوقات کی قیمتوں میں کوئی ردو بطل نہیں کیا جائے گا تو اس کے فائنائنسز موجود نہیں تھے اس وجہ سے آئی ایمیس کے ساتھ اگر وہ بات کرتے تو اتنے مشکل مذاقرات سے پی ٹی آئیس گزرنا پڑتا ان لوگوں کو گزرنا نہ پڑتا ان کے لیے اس لیے حکومت کے لیے اور تمام جماعتوں کے لیے کہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ کیا ان کو اس وقت اس سیچویشن کا اطراف نہیں تھا اب تو یہ کھل کے مان رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا لیکن اب بہت ایک مشکل سیچویشن ہے اور اگر اس کو ظاہر ہے اس کی اوپر اگر اب پیچھے قدم لیا گیا تو ان کے لیے مجھے لگتا ہے سیاسی طور پر مزید ڈیمیجنگ ہوگا تو اس لیے ان کے لیے ضرورت یہی ہے کہ اب جو بھی کیا ہے جیسے بھی کیا ہے اس کو اب خود بھکتے ہیں خود اپنے سر لیں مشکل فیصلے کریں اور مدد بھی پوری کریں شہدان چونس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں معاشی سرگرمیاں کتنا متاثر ہوں گی کتنی کم ہوں گی شرعہ سود کے مزید بڑھ جانے سے دیکھئے ایسی جو ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے یہ جو شرعہ سود جس کو ہم کہہ رہے ہیں جب یہ بڑھایا جاتا ہے اس کا مقصد ہی یہ ترہ فیصد پہ جا رہی ہے اور باقی چودہ پندرہ کے قریب ہے میرے خیال میں تو یہ جب اس قسم کی انپریشن ہے تو ظاہر ہے کسی بھی ایکانومی کے لیے کسی معیشت کے لیے بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں انڈیکیٹرز ہیں کیونکہ پھر یہ اس طرف لے جاتا ہے جہاں پر جس طرح سے پہلے کہا گیا کوئی مارکٹ میان آنی چاہتا ہے اتنی چینجیبل مارکٹ ہے جس کے اندر کسی کو کوئی یقین نہیں ہیں اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے جس طرح آپ کہا گیا کہ یہ ایم ایف کی بھی ایک requirement ہے کہ آپ اپنے پیسے کی ساکھ تو تھوڑی سی بہتر کیجئے پیسے کی ساکھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی پروانی کے ساتھ روپیہ مارکٹ میں available نہ ہو کہ گرتا پڑے ملے کہیں ہر جگہ سے اور ڈالر جو ہے وہ دو سو دس پہ بیٹھا ہو اور آپ روپے کو کھلا چھوڑا ہو آپ نے تو یہ money supply کے matters ہیں جارے technical matters ہیں جو ہماری پونچ سے آگے ہیں لیکن نہیں ہے کہ inflation control کرنے کی کوشش ہے money supply کرنے کی اصل میں پاکستان جب ادھار لیتا ہے دنیا سے سکوک بانڈ کی شکل میں یورپ بانڈ کی شکل میں تو جسٹ ایز دن اگزامپل ایک 30 دسمبر دوزار اکیس کو سکوک بانڈ کی جو شرعہ تھی جس میں پاکستان نے سکوک بانڈ فلوٹ کیے تھے وہ تین اشاریہ ایک پانچ فیصد تھا لیکن اب جب وہ مچور ہونے کو آگئی آج کی تاریخ کے اندر تو اس کی شرعہ ہمیں جب وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے جو اب مچور ہو رہے ہیں تو پچیس فیصد کے اوپر واپس کریں گے ہم اس شرعہ سود بڑھنے کی وجہ سے یہ فرق پڑا یعنی آپ نے بعدے تین اشاریہ پانچ ایک پانچ پرسنٹ کے اوپر کیا تھا اب پیسے واپس کرو گے because of this increase in discounted تو اب یہ پچیس پیس اسی طرح یورپ بانڈ ہے جس کی میاد دس سال ہوتی ہے وہ دوزار چوبیس میں جو دس سالہ یورپ بانڈ ہوگا اس کو چھبیس فیصد پانچ فیصد پہ دیا گیا تھا لیکن اب جب ہم پی کریں گے تو چھبیس فیصد پہ پی کریں گے تو جب آپ کو ادھار کے پہاڑ ڈیٹ کے یا لونز کے آپ کے اوپر چڑ جائیں گے جو آپ نے پیسے واپس دینے ہوگے تو کیا ہوگا آپ ایک قدم قریب ہو جائیں گے سرلنکا کے رستے پہ خدا نخواستہ تو وہ وقت آرہا ہے اگر اسی طرح سے پھر ایک اور اثر ہوتا ہے اس کا جساں ذکر کیا گیا معاشی جمود کی طرف یہ پہلا قدم ہے یعنی آہستہ آہستہ کرا بڑھاتے رہو گے معاشی جمود کی طرف سلو ڈاؤن کرے گا سلو کے بعد جمود آ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اس رستے کی طرف خدا نخواستہ ہم نہ جائیں اس میں بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے منی سپلائی کو بھی منیج کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری معیشت بلکل سے ٹھپ ہو کے نہ بیٹھ جائے ورنہ یہ ہے کہ یہ تو شاید اپنے دو چار مہینے یہ تو بعد میں ہاتھ یہ کہیں گے ہم سے نہیں ہوتا یہ پڑھیں الیکشن اناؤنس کر دو لیکن جس جگہ پہ معیشت کھڑی ہوگی شاید اس کے بعد کوئی بھی اس کو سنبھال نہ پائے دو تین مہینے والی ٹرانسشن گورنمنٹ تو بلکل ہی نہیں سنبھال پائے گی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر بہت سیاسی کھیل بھی چل رہا ہے یعنی ان کی یہ کہ وہ لینڈ مائنز چھوڑ گئے اور یہ یقین رکھئے کہ یہ لینڈ مائنز کا پیسہ سب سے پہلا منشن آپی کے پروگرام کے اوپر ہم سے ہوا تھا جہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب جب جا رہے ہیں تو وہ لینڈ مائنز بنا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں اگلی آنے اب یہ آئے نہیں تھے لیکن اب جب یہ بھی create کر رہے ہیں تو یہ لینڈ مائنز ہیں جو کہ کسی بھی اور گورمنٹ جو آئے گی اس کے لئے مشکلات اور بڑی سے بڑی ہوتی جائیں گی تو بہرحال یہ ہے حالات تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ نہ ہو بلکل ٹھیک بریک پر جائیں گے جس کے بعد بات ہوگی پنجاب کی سیاسی صورتحل پنجاب کی سیاسی صورتحل کی بات کر لیتے ہیں پچیس منہر پرکان کے رکنیت ختم کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور کچھ پاکستان مسلمین ایک دون کے ارکان کے سطیفے بھی سامنے آ گئے ہیں غالباً چار یا پانچ رکوں کے حمزہ شواز کی حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے منا عالم صاحبہ دیکھیں واقعی ابھی جو نمبر گیم ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ کے جو منحرف حرکان تھے ان کا فارورڈ بلوک ہمیشہ سے موجود تھا لیکن پہلے وہ اس لیے سطیفہ نہیں دے رہا تھا کیونکہ یہ ای سی پی کا ڈیسیشن اور سپریم پورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا اب ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے بورٹ دے دیا تو وہ ویسے ہی بی سیٹ ہو جائیں گے تو مجھے پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیونکہ اپنی جماعت کو بورٹ نہیں دینا چاہتے حمزہ شہباز کو نہیں دینا چاہتے تو انہوں نے خود ہی ریزائن کر دی گئے بجائے اس کے کہ وہ ڈی سیٹ ہوتے اگر ان کا بورٹ کاؤنٹ ہوتا تو پھر بھی شاید یہ غنیمت تھا لیکن آپ کو پتا ہے سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد اب ان کا بورٹ بھی کاؤنٹ نہ ہو تو ان کا بھی ظاہر ہے پھر وہی انجام ہوگا جو پی ٹی آئی کے منحرف حرکان تھا تو لہٰذا یہ فیصلہ مجھے رکھتا ہے ان کے لیے تو ٹھیک فیصلہ ہے لیکن یہ آپ کی بات سے یہ کہ اس کے بعد سے نمبر گیم مجھے رکھتا ہے یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے ظاہر ہے کہ ان کو پیسے بھی کاؤنٹ نہیں کیا تھا نون لیگ نے اپنے ساتھ اپنے اتحاد نے لیکن برابر برابر ہی تقریباً ان دونوں کے بورٹ تھے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو سپیکر تھے انہوں نے خود ساختہ اپنے خلاف جو تحریکی عدم اعتماد آئی تھی اس کو رد کر دیا مسترد کر دیا اور پھر ایک پینل جو ہے وہ اس نے اس کو مسترد کیا اور پھر اس کے بعد نون لیگ نے اسی دن فوراً دوبارہ اگلی عدم اعتماد جمع کرالی مجھے نہیں سمجھ آتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب جو صوبہ ہے وہ پاکستان میں نہیں کسی بنانا ریپبلک میں ہے کیونکہ کوئی بھی چیز یہاں بائے در اپنی چل رہی چاہے وہ آپ گورنر کے تقرر سے لے کر یہ الیکشن کا معاملہ لے لیں پھر اس کے بعد یہ تحریکی عدم اعتماد کو لے لیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کون یہ تمام معاملات آگے بڑھائے گا اب یہ شاید سننے میں آیا ہے کہ بلیغو رحمان صاحب ہی گورنر رہیں گے کیونکہ پرائم منسٹر نے دوبارہ بھیجی ہے سمری اور انہوں نے کہا ہے کہ انسسٹ کی ہے بلیغو رحمان صاحب کے نام پر کہ وہ ہی ہمارے گورنر ہیں وہ تو بائنڈگ ہے بائی دے کونسٹیوشن کے اس میں صدر اب مزید کوئی اپنی جو ڈیسینٹنگ نوٹ ہے وہ نہیں ڈال سکتے ہیں اٹھارویں درمین کے بعد سے لیکن یہ سچویشن بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے اور یہ بالکل آپ کی بات سے ہی ہے کہ حمزہ شاہباز صاحب پرابلم میں ہے ان کے نمبرز پورے نہیں ہے دیسینٹنگ لوگ بھی ان کے ساتھ اب نہیں ہے اور جو ان کے اپنے منحرق تھے وہ بھی ریزائن کر گئے ہیں تو اب یہ معاملہ کہاں جا کر بیٹھے گا لیکن پرابلم یہ ہے جو ان کو شاید ان کے لیے سیونگ ریس ہے وہ یہ ہے کہ سپیکر ہی نہیں ہے جو اس کی اوپر اجلاس بلا پائے اور بوٹنگ کا دوبارہ کہہ پائے تو اگر سپیکر نہیں ہے اور اگر گورنر بھی ان کے آجاتے ہیں ان کی جماعت کے تو ظاہر ہے وہ پھر اجلاس نہیں بلائیں گے تو سمجھ نہیں آرہا کہ اب یہ معاملہ کہاں جا کر لکے گا لیکن ایڈمنسٹریٹیو لیپ پنجاب تقریباً اب ڈیڑ ماس کے مکلوج ہیں شہداد چوئی صاحب حمدہ شہباز کی حکومت کو خطرے میں دیکھ رہا ہے پچیس منعرف عراقین کے بعد اور کچھ پاکستان مسلم لیکن دون کی عراقین ہے انہوں نے بھی اسٹیفہ دے دیا دیکھیں ابھی تو ان کی کیابنٹ نہیں بنی اور میں اب سمجھ آتی ہے کہ کیابنٹ کیوں نہیں بنائی گئی ظاہر ہے کہ جب تک ان کی نمبرز پورے نہیں ہیں اور وہ حکومت اپنی منٹین نہیں کر سکتے سسٹین نہیں کر سکتے تو کیابنٹ پھر کس طریقے سے بنائیں گے بڑی واضح چیز ہے کہ ان کے پاس ابھی نمبرز پورے نہیں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حالت میں جب وہ نمبر پورے نہیں ہیں اس اجلاس کو بلائے کون اس اجلاس کو چلائے کون ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہے کون کیونکہ کسی کو بھی جگہ پہ نہیں چھوڑا کوئی بھی جگہ پہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے مثال کے طور پہ کل اجلاس سنا ہے کوئی سات آٹھ منٹ میں ختم ہو گیا یہ لوگ آئے ہی نہیں اجلاس کے اندر یعنی اگر جب اجلاس اپنی جگہ پہ منعقد نہیں ہوگا تو پھر نمبرز کیسے گنے جائیں گے وہ اسیمبلی میں آئیں گے تو گنا جائے گا تو یہ آتے ہی نہیں ہیں اس کے اندر جہاں پر گنے جائیں اور کہا جائے کہ اچھا ہے کس کے کم ہے کس کے زیادہ ہیں اس لیے وہ جو پہلا ایک وہ جو ووٹ ہو گیا اس کے اوپر اس کی بنیاد پہ یہ آج تک قائم ہے جس کے اندر 186 یا 187 نمبر گنے گئے لیکن اس کے بعد جو منحرف ہو گیا یا جو نکل گئے یا جنگ کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اب ان کا کوئی کھاتا نہیں ہے اور گورنر صاحب پہلے ہٹ گئے کہ ان کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا جی آپ وولٹ آف کانفرنس لے کے دکھائیے اب لگتا ہی ہوئے کہ یا تو سپیکر نیشنل اسیمبلیہ کو واپس جانا پڑے گا پہتا نہیں ہو جا گیا آپ کس طریقے سے کریں گے کوئی کورٹ آرڈر کرے گا کس طریقے سے کرے گا دیکھیں الٹیمیٹلی یہ تو ایک مزاہ کی بات ہے اور بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ بارہ کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے جس کے ساتھ یہ مزاک ہو رہا لیکن اس مزاک سے ہٹ کے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر کہ حکومتیں خود اپنے ہی بوجھ تلے یا کم بوجھ کی وجہ سے گرنا شروع ہو جائیں گی لڑ کھڑا جائیں گی حکومتیں ہیں ہی نہیں اور پھر وہ گرنا شروع ہو جائیں گی بلکل تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گی جب وہ وقت آئے گا تو پھر ہمارے ہاں اینار کی کیاس اور اس کے بعد پھر الیکشن شاید وقت مل جائے الیکشن کرانے کا تو میرا خیال ہے یہ اس وقت سیاست زیادہ کھیل رہے ہیں اور آپس میں کھیل کھلاڑی چل رہا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے اور جو کھلوار کیا جا رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو بدقسمت ہی پاکستان کی ہے کہ اس کو یہ دن دیکھنے نصیب ہو رہا ہے بلکل تک سیاست دانوں کی آپس کی تو لڑائی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے تخت لہور دونلی کے ہاتھ سے نکل رہا ہے آپ مجھ سے پوچھ رہا ہے جی جی چوئی صاحب جی میرا خیال ہے وہ تو ہے ہی نہیں ان کے ہاتھ میں ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں اور یہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے شاید کسی کے یہ بھی ہاتھ میں نہ وہی پنجاب ہی ہے آپ کے اوپر الیکشن ایمپوز کرے گا نیشنل نیول کے اوپر وہی مجبور کرے گا کہ ہر جگہ پہ الیکشن دوبارہ کیے جو ٹھیک میر صاحب آپ متفق ہیں شیدہ چوئی صاحب کے پوائنٹ سے کہ ابھی تک تو پنجاب کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں صادق صریعت بھی حمزہ شہباز صاحب اب کھو دیں گے اگر یہ پچیس منعری فاراکین نکل جاتے ہیں پاچھان مسلم نون کے چال جی شہدہ چوئی صاحب آپ کر لیں یار آپ آپ میشہ میرے رمارک کے بعد آپ سجاد میر صاحب کو دیتے ہیں وہ بیسی ہی تمہیں پتہ ہے اتنا تجربہ رکھتے ہیں ہر چیز کا وہ بیسی ہے میری بات کی ہر چیز کا بہترین جواب دیکھن وہ سکتا ہے تو اس بات پہ آپ سے وہ اتفاق نہ کریں کہ پنجاب نون لی کے ہاتھ سے نکل ہے جی میر صاحب نہیں اسی لئے تو میرے بات بیٹھے ہیں کہ وہ اتفاق نہ کریں جی میر صاحب نہیں نہیں میں اتفاق ہی کر لیتا ہوں یہ بات تو درست ہے کہ اس وقت پنجاب جو ہے اسیمبلی کی حد تک مسلم نون کے حد تک پوری طرح نہیں ہے اسیمبلی کی حد تک لیکن جہاں تک وہی ووٹنگ کپیسٹری کا تعلق ہے تو وہ لوگ جو کہ جو جو دیسنٹ کیا ہے مسلم لیگ تحریک انصاف سے اور ڈی سیٹ ہوئے ہیں وہ بیسیکلی مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں انتخابات کا ڈوڑ ڈالا جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو ایک اکسلیت حاصل کرنے سے روکنا ذرا آسان نہیں ہوگا اس وقت ہماری اسٹیبیشمنٹ مٹ کے لیے بھی پیسہ سازوں کے لیے بھی پالیسی سازوں کے لیے بھی سب سے بہت ہماری مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب پر سینٹر پنجاب پر خاص طور پر اس وقت مسلم لیگ نون کی اقومت ہے مجھے یاد ہے کہ اس مون کے دو اہم ترین آدمی ایک میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ ساؤت پنجاب کے ایمپلیے آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ پر چلا گئے ہیں اور وہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی کسی تحریک کا کوئی نو کانفیڈنس کا نہ کسی کا ذکر نہیں تھا ہم نہیں بات سنی ان سنی کرتی کہ ہم شہو نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم پوری بات کوئی سمجھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں لیکن یہ بات تھی کہ تحریک انصاف کو خود اندازہ ہو گیا تھا کہ ساؤت کا حصہ جو عام طور پر مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھا ان کے ساتھ آیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ نہیں اگر یہ صورت ہوگی تو مسلم لیگ نون کی صریف جو ہے لیکن میرے صاحب نو کانفیڈنس کے بعد عمران خان کے جلسوں کے بعد صورتحال بدلتی نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو تھوڑی سی دیکھیں نو کانفیڈنس اور ہے جلسے اور ہے جلسے سے ووٹ کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا جلسے تو میں نے عمران کے 97-96 میں دیکھے ہیں بہت بڑے جلسے تھے اور ہم بھی اس کا بڑے قائل تھے کہ عمران خان سویٹ کر کے تو نہیں دیکھے جائے گا لیکن اتنی سیٹیں دے جائے گا کہ پتہ چلے گا کہ عمران خان کو یہ کی ہے اس کے بعد کلیکشن بھی دیکھیں جس میں صرف ایک سیٹ میری تھی یہ ایک لکھ میکنزم ہے اور لکھ سیاست روا کرتی ہے لیکن اس وقت جو شہداد صورت صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ فی الحال اسیمبلی کی حد تک وہ اسیمبلی کی حد تک مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں وہ اس کی اتنی گرفت نہیں ہے لیکن ملی صاحب نائنٹیز میں یا اس کے بعد میں بھی کبھی عمران خان صاحب حکومت میں نہیں رہے اب اگر وہ جلسے کرتے ہیں یا اتجاز کرتے ہیں انہیں ایک تجربہ ہے حکومت کا نہیں تجربہ حکومت کا تو ہے یا وہ کم از کم یا کم از کم اس بات کا تجربہ ضرور رکھتے ہیں کہ حکومت میں آنا کیسے اور حکومت سے جایا کیسے جاتا ہے یہ تجربہ تو آگیا نہیں حکومت کا تجربہ ہی تو ان کے لئے مسئیبت بنا ہوا ہے وہی تجربہ تو ان کے سر کا بوجھ ہے جس کو وہ اتارنا چاہتے ہیں اور جو بیچ میں یہ انٹیارم کے گورنمنٹ آئی ہے اس سے اتر سکتا ہے اس بحث پہ نہیں ہم پڑھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ فیلحال جو پنجاب کی سیاست ہے پولٹکس ہے یہ جوڑتور ہوتا رہے گا چودری بہت ماسٹر ہے اس کام کے بہت سپارٹ ماسٹر ہے لیکن حمزہ اور اس کے گروپ کے لوگوں میں آپ ایسے لوگ شامل ہیں جو جوڑ توڑ ویسے ہی کریں گے اب پتہ نہیں ان کے بندے توڑتے ہیں کچھ اور بندوں کچھ کرتے ہیں دونر آتا ہے وہ نو کانفرنٹ سے دیتا ٹیکنیکل لڑائی ہوتی ہے یا ایکچول لڑائی ہوتی ہے کیا لڑائی ہوتی ہے لیکن جب تک وفاق کا فیصلہ نہیں ہو جاتا صوبے کا فیصلہ ہونا بھی آسان نہیں ہے وفاق کے فیصلے کے بارے میں مطلب یہ کہنا کہتا ہوں کہ الیکشن اگر اناؤنس ہو جاتے ہیں پھر تو پنجاب کے بھی ہو جائیں گے وفاق کے بھی ہو جائیں گے کہیں کے بھی ہو جائیں گے لیکن فیلحال جیسے کہ کہا گیا کہ جو حکومت قائم ہوگی سزا چوجتاہ نے شہد کہا وہ حکومت کو ابھی ڈی سیٹ کرنا آسان نہیں ہے گورنر چند دنوں میں دوسرا آ جائے گا ان کا اپنا گورنر ہوگا وہ نو کانفیٹنٹس مانگے گا نہیں کانفیٹنٹس کا ووٹ مانگے گا نہیں کچھ اور ہیرہ پھر ہی ہو جائے گی یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہے سیاست نہیں ہے فیر سیاست نہیں ہے اس کو نہیں کہہ سکتے تھے یہ فیر ہے اس میں نہ مسلمنیق کا پلڑا باڑی ہے نہ کسی اور کا پلڑا باڑی ہے پرویزلائی تو جنگ میں شامل ہو گئے ہیں اور اب گویا لیڈ کر رہے ہیں کہ ایسی پارٹی کو جس کے صرف چند ووٹ ہیں اور اس کے زور پر انہوں نے تحریک انصار کے ساتھ جو اتحاد کیا ہوا ہے اس کے ندائی نکلتے ہیں تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ اسیمبلی کی سیاست کی حدتہ کس وقت مستمدیب نون کا پلڑا باری نہیں ہے یقینی نہیں ہے اور کمزور بھی نہیں ہے کیونکہ جوڑ تو اور وہ بھی اتنا جانتے ہیں جتنا کہ پرویزلائی جانتے ہیں اور ٹیکنیکل وجوہات ان کے پاس بھی اتنی ہوں گی جتنی دوسروں کے پاس ہے لڑائی تو کچھ اور ہو رہی ہے ہاں البتہ اگر انتخابی سیاست کا آغاز ہوتا ہے تو پرویزلائی تو خیر بلکل کھڑے نہیں ہوتے مستمدیب نون کے خلاف لیکن مستمدیب نون کا اصل مقابلہ پنجاب میں تحریک انصار کے ساتھ ہے کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نہ کافری کے ساتھ ہے نہ کسی لوگ کے ساتھ ہے اور یہی اصل حقیقت ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں تو لڑائی کس کے برمیان ہوتی ہے اور اسیمڈی کی صورتحال یہ ہے کہ لڑائی جو ہے یہ ٹیکنیکلی ہو رہی ہے اور ٹیکنیکلی ہوتی رہے گی ہم تماشتا دیکھتے رہے ہیں رضا رومی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کی سیاست کس طرف جا رہی ہے پچیس منعرف اراکین ڈی سیٹ کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئے کے چار پاکستان مسلمی دون کے اراکین نے اسلیفہ دے دیا تو حمزہ شہواز صادق فریعت کھو دیں گے پنجاب سے دیکھئے یہ کہنا قبل اس وقت ہے اور یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت حمزہ شہواز شریف کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے اس وقت اور وہ ایک طرف سے ان کو گورنر طرف سے جو روڈ بلوک ہے اس کا سامنا ہے اور دوسری جانب ان کے جن ایم پی ایس نے ان کو ووٹ ڈالا تھا ان کی اب ادب موجود گی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام ڈی سیٹ ہونے والے ایم پی ایس کے بعد کیا سیچویشن بنتی ہے کس کی اکسیرت باقی رہتی ہے وہ بھی دیکھنا باقی ہے وہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگے گا بارحال جیسے کرنا چاہیے انگریزی میں لفظ ہوتا ہے فریجائل تو حکومت جو ہے وہ لاہور میں بھی فریجائل ہے اور اسلام آباد میں بھی اس کا مستقبل جو ہے وہ فریجائل ہی دکھائی دے رہا ہے کم از کم آج کی حد تک تو یہی کہا جا سکتا ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا مگر اس تمام جو مسئلہ ہے اس کا جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ ہماری معیشت پر مزید پڑے گا اگر سیاسی استقام نہیں آتا تو جو اور پاکستانی معیشت کو اشد ضرورت ہے سخت فیصلوں کی اور سپورٹ کی وہ جو ہے نئی میسر ہوگی اور میرے خیال سے ایک لمحہ فکریہ ہے یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ڈراما لگ رہا ہے جی ایک اور معاملے کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا رومی صاحب پہلے آپ ہی اس کا ذواب دی دیکھیں گے پرویز الہی صاحب کے خلاف چھے جون کو عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے لیکن وہ یہ شکوش شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے تو عدم اعتماد کی تحریک ٹیٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف آئی تھی تو پہلے وہ ادھر ووٹنگ ہونی چاہیے ایک اور آئینی بوران جو پنجاب میں پیدا ہوا ہے وہ مزید آپ بڑھتا دیکھ رہے ہیں جی یہ بالکل یہ مسئلہ یہ ہے کہ چودری پرویز الہی اور گورنر جو ہیں چیمہ صاحب ان کی صورت میں پی ٹی آئی کو ایک جو ہے وہ موقع مل گیا کہ وہ کسی طرح سے سٹیبلائز نہ ہونے دے پنجاب کی گورنمنٹ کو اس لئے کوئی نہ کوئی یہ طریقہ رہے گا اور اصول تو یہ ہے کہ وہ ٹیٹی سپیکر کی جو خلاف جو تحریکی عدم اعتماد آئی ہے اس پہ بھی ووٹنگ ہونی چاہیے اور جو ان کے خلاف آئی ہے وہ اس پہ بھی یہ پارلیوانی جمہوری روایت کے این مطابق ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ بہران کس طرح سے کھڑا کیا جائے آئینی اور سیاسی اور قانونی بہران جس کی صورت میں جو ہے اسلام آباد میں جو حکومت ہے وہ ڈریکٹلی متاثر ہو اور پنجاب میں بھی معاملات نہ چلیں یہ تو پالیسی پہلے دن سے رہی ہے عبنان خان صاحب کی اس کا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دے آنگے یعنی کہ اگر میں نہیں ہوں تدار میں تو میں کسی کو بھی نہیں چلنے دوں گا یہ ان کا موٹو رہا ہے اس کی اوپر وہ کاربند ہیں چاہے اس میں پارلیمنٹ ہو چاہے اس میں کوئی صوبائی حکومت ہو چاہے اس میں عدلیہ ہو فوج ہو الیکشن کمیشن ہو ہر ادارہ جو ہے وہ ان کی زد میں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کو چونکہ نکالا گیا ہے وزیراعظم کی خوصی سے اس لیے اب وہ باقی بھی کسی کو نہیں چلنے دیں گے صاف سی بات ہے ٹھیک منا آپ کو کیا لگتا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف جو عدم اعتماد کی ووٹنگ کا معاملہ ہے وہ ڈرپٹی سپیکر سے پہلے ہو رہا ہے کیا آئین سے انحراف ہوا ہی ہے جو شکایت کرتے ہیں پرویز علائی صاحب یہ جو پرویز علائی صاحب ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد ویسے بھی میرا خیال ہے پہلے آئی تھی اور اب یہ اس کے بعد پھر ڈیپیوٹی سپیکر کے اوپر لائی گئی تو وہ سمجھ نہیں آئی بات کیونکہ ڈیپیوٹی سپیکر کیوں پر لائی کیوں گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پرٹیکلر دن پر بوٹنگ کروائیں تو وہ انہوں نے اس حساب سے سیشن کال کیا اور پھر آپ کو پتا ہے وہ اسیمبلی میں جو معاملہ ہوا پھر وہ ایک نجی ہوتیل چلے گئے سارے پھر وہاں پر جا کر اجلاس ہوا اور نمبر شو ہو گئے تو یہ تمام معاملہ اس وجہ سے وہ دراصل پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنے ہی ڈیپیوٹی سپیکر کے خلاف ہو گئے اور پھر وہ اس کے نتیجے میں ادم اعتماد لے کر آ گئے تو اگر اس کو ہم وہاں سے ڈراؤ بیک کریں تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر میرا خیال ہے پہلے آنی چاہیے کیونکہ پرویز الائی صاحب تو انٹرسٹنگلی چیف منسٹر کے بھی تو کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ تو اگر وہ وہاں سے ہٹ بھی جاتے ہیں تو ان کو دوسرا الیکشن لڑنا ہے اس کے بعد یہ بھی تو بات ہے کہ اگر وہ الیکشن دوبارہ لڑنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا ایک الیکشن ہے لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ایک ڈیلیبریٹ یہ بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئے نے اس کے اندر ایک کانسٹوٹیوشنل ایک ہمیشہ سے جو بلکٹز ہیں وہ موجودہ سیٹ اپ کے لیے ڈالنے کی کوشش کی ہے جس میں مجھے یہ کہنے پہ میں مجبور ہوں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں خواہ وہ صدر کے لیبل پر ہو یا جو گورنر تھے عمر چیما صاحب ان کے ساتھ جو وہ ایک طرح سے اپنے ریزر کرتے رہے ہیں تو یہ کامیاب ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے ایک تو ان کی پارٹی پولیٹکس کو یا ان کی اپنی سیاست کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہمارے لیے ایک بڑی عجیب مایوب سی صورتحال ہے جو بندی چلی جا رہی ہے پنجاب کی تو پتہ ہے ہم پھر بات کر لیتے ہیں ایک دلچسپ بات میں آپ کو اضافہ کرتی چلوں ولوچستان میں بھی ادم اعتماد آئی ہے وہ بھی اپنی پارٹی کے لوگوں نے اپنی پارٹی کے نئے چیف منسٹر کے خلاف لائے رہے ہیں اور وہ چیف منسٹر مزے کی بات ہے وہ بھی ادم اعتماد اپنی پارٹی کے جام کمال کے خلاف لائے تھے تو ایسا لگتا ہے ایک کوئی میوزیکل چیئر ہے یہ تو لگتا ہے جام کمال صاحب آج سے دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں شہدہ چوئی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو شکایت کرتے ہیں نظرہ پروے زلائی صاحب ایک اور آئی نہیں بہران پیدا ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ بھی عدالتی حکم کے ذریعے سال ہوگا دیکھئے بغداد کے اندر جو بحث جاری تھی جب جنگیز خان اور اس کے لوگ باہر کھڑے تھے تباق برباد کرنے کے لیے تو اس وقت یہ بحث کچھ اور اس قسم بھی چل رہی تھی کہ انڈا پہلے آیا یا مرگی پہلے آئی اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی وہاں کا تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بھی یہ وہی حال ہے ہماری صدی سی بات ہے معیشت ہے نہیں یا چل نہیں رہی نام اس وقت بہت برا حال ہے سیاست ہے نہیں چل نہیں رہی یہ بھی اس کا بھی بہت برا حال ہے الیکشن اس کا حل ہے الیکشن کی طرف جانے کے لیے کوئی اتیار نہیں ہے انائیں اتنی بڑی ہیں سب کی کہ کوئی صحیح جو رستہ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے حکومت جو بنی ہے اس کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے لیکن اس اس طریقے سے اس اس نو کے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں ہر طرف اس قسم کی بحث میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے کہ ہمارا بڑی پکچر سے نظر ہٹ گئی ہے اور پاکستان کے لیے نقصان دے اس کا علاج یہ کی ہے ارلی الیکشن امیجیٹ الیکشن جب تک نہیں ہوں کہ اس وقت تک ہم آپ یہی بحث کرتے رہیں گے کہ مرگی پہلے آئی یہ انڈا پہلے آیا میر صاحب آپ کا بھی مختصر جواب چاہوں گا یہ تو پنجاب اسمیلی میں سپیکر ڈپٹی سپیکر پیادہ ہے میتماد کا معاملہ یہ بھی عدالتی حکم کے ذریعے ہل ہوتا دیکھ رہے ہیں اصل بات یہ ہے جی کہ پنجاب جو ہے ٹیکنیکلٹری کے دلدل میں پھنس گیا ہے اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے صرف راہ چیما کو مجھے گورنر کا بھی تسلیم کرتے ہو بڑی خوفت سے ہوتی ہے حالانکہ بڑے ایک اچھے کارکن تھے اچھے برکر تھے لیکن کس کام میں پسندیا گیا ان کو جو جی سرور اگر رہتے اور ان کے ذریعے سے کچھ اس طرح کام ہوتا تو کچھ مانے بھی تھے اب صورتحال یہ ہے کہ پرویز علائی بھی آپ کے جوڑ طور میں ماہر ہیں اور میرا خیال مسلمی نوم کے لوگ جو ہیں وہ بھی کام نہیں ہیں تو یہ ایک تسل جاری رہے گی اور میں وہی بات کو دراتا ہوں کہ جب تک وفاق میں رزال مونی ہوتی سوچیشن یہاں بھی رزال مونی ہوگی اور میرا خیال ہے کہ شہد وفاق میں رزال مونی ہوتا ہے اس درنے سے نہیں درنے کے بعد کی سوچیان سے شہد رزال مونی سجاد بیر صاحب شہداد چودری صاحب رضا رومی صاحب اور منا عالم صاحب پروگرام میں ہمارے صاحب موجود ہیں تمام احمدوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ